انہ کا ترہو دیکھو سرکار کیسے ہیں آج ہم آقا علیہ السلام کی نیند اور رات کے قیام کا بیان کریں گے بخاری کی روایت ہے حضرت سعودہ سے روایت ہے کہ حضرت سعودہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسی تھی انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں آرام فرماتے آخر حصے میں قیام فرماتے اور نماز پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر دوبارہ آرام فرماتے پھر جب معزن آزان کہتا تو آپ فوراں اٹھ جاتے اگر حاجت ہوتی تو غسل فرماتے ورنہ وضو فرما کر نماز فجر کے لیے تشریف لے جاتے بخاری کی روایت ہے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر مبارک پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے بِاسْمِ کَامُوتْ وَاحْيَا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ سوتا اور جاگتا ہوں جب آپ بیدار ہوتے تو یہ کلمات ادا فرماتے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما ماتنا ویلیہ النشور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوران سفر رات کے آخری پہر آرام فرماتے رات کو آخری پہر آرام فرمانے کے لیے رکھتے تو اپنی دائیں کروٹھ لیٹھتے ترمزی کی روایت ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کو نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز تحجد ادا نہ کر پاتے تو دن کو بارہ رکعت نماز ادا فرماتے تھے مجھے Emil میری پہ reaction مجھےat لوٹ بس بس بس